امران خان صاحب کے متعلق اور پھر امران خان صاحب نے ترہ ترہ کی اور تحریک ہے پھر لانگ مارچ اور پھر لانگ مارچ کے لیے خونی لانگ مارچ ہونے کے انکشافات بھی ہوئے تھے اور کسی حد تک انکشافات ٹھیک بھی تھے اب ایک نیا انکشاف ہوا ہے خان صاحب کے حوالے سے اور دوسرا امران خان صاحب کے خلاف جو کاروائیاں ہیں اس کو حتمی یا منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے دوسری سائیڈ پر بھی تیزی آ چکی ہوئی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ ہے ملک ریاض صاحب کا ان سے چار سو اٹھاون کنال زمین لینے ہیرو کے ہار لینے اور پتہ نہیں کیا کیا رشوتیں لینے کا جو معاملہ ہے الزام ہے اس کی تحقیق اور تفتیش آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی تو جب بڑوں نے پتہ کیا پتہ لگایا کہ جناب یہ کیا چکر ہے تو ایک تو یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں تھی دوسرا یہ کہ ملک ریاض کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب پھر باز کرتے پھر بات دور تک جاتی ممکن ہے وہ بات آسر زرداری صاحب تک چلی جاتی ممکن ہے وہ بات نواز شریف صاحب تک چلی جاتی کیونکہ ایک سور نوے ملین پاؤنڈ کا کہیں نہ کہیں کنیکشن اپنا نواز شریف صاحب کی فیملی سے بھی جوڑا جاتا ہے کہ جی وہ جو لین دین ہوا تھا پیسے کا وہاں پر ون ایون فیلڈ کی جو خریداری تھی خرید و فروغ تھی اس میں حسن نواز ملوث تھے یہ بات کئی بار سامنے آ چکی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب بھی اس کا ذکر کر چکے ہوئے لہٰذا ملک ریاض ویسے بھی سسٹم ہے بزاتے خود اور وہ سسٹم اس وقت کیا کر رہا ہے وہاں پر ملیر میں ملیر سے پنجے گاڑتا ہوا جا رہے ملک ریاض صاحب کھیر سر کے پورے کے پورے پہاڑ نگلے جا رہے ملک ریاض صاحب اور ظاہر ہے آشرباد صاحب کا ہے صرف سیاسی قوتوں کا نہیں ہے بہت سو کا آشرباد ہے ملک ریاض صاحب پر اور خاص طور پر ہمارا میڈیا ان کو ملک ریاض صاحب تھوڑے سے اشتہار بوں میں ٹھوس دیتا ہے اور میڈیا چپ خاموش آپ کے میڈیا پر فوج کی جو کمان ہے اس کے متعلق تنقید وہ آپ سنیں گے آپ میڈیا پر وقت کے صدر وقت کے وزیر اعظم وقت کی حکومت جتنے بھی طاقتور شخصیت ہو ان کے متعلق آپ گبشب بھی سنیں گے ان کے متعلق آپ ڈسکشن سنیں گے ان کے اوپر تنقید سنیں گے لیکن ملک ریاض صاحب کے متعلق آپ کوئی بات نہیں سنیں گے کیونکہ وہ پیسے دیتے ہیں میڈیا ظاہر ہے سیٹھ میڈیا ہے کمرشل میڈیا اس پر میں اگلے ویلاغ میں آپ کو ڈیٹیل میں بات کروں گا کافی ساری انفرمیشن میرے پاس ہے کچھ اور میں کٹی کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیا کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پر وہ جو ایک سور نوے ملین پاؤنڈ کا پرائراز تعلق ہے اس اپنا بہریہ ٹاؤن کراچی سے اسی کے پیسے ایڈیس کروائے تھے اسی کے جرمانے میں یہ جو ایک سور نوے ملین پاؤنڈ انہوں نے مران خان صاحب نے ایڈیس کروائے تھے بڑا طریقے کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی تھی تو بہرحال تو حکومت نے کوشش کی کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ حساب کتاب لگا کر اور ملک ریاض نے جو وہاں ڈیل کیا تھا پیسے کس طرح انہوں نے ایک سور نوے ملین پاؤنڈ پکڑے ملین لانڈرنگ تھی اور پھر وہ کیسے پاکستان کو جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنڈ میں ایڈیسٹ کروائے گئے تو وہ ڈیل کیا تھی ملک ریاض کی ان سی اے کے ساتھ اس کے لیے جو ہے وہ حکومت نے کوشش کی اداروں نے ان سی اے کے سربراہ بھی اسلام آباد آئے تھے تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے پلی بارگیننگ کی اور پلی بارگیننگ ان بنیاد پر کی ہے کہ معاملات خفیہ رکھے جائیں گے کانفیڈنشل رکھے جائیں گے لہٰذا ہم آپ کو کوئی بھی اس ڈیل کے متعلق ہم آپ کو کوئی وہ نہیں انفرمیشن نہیں دے سکتے یہ ڈیل تھی ملک ریاض کی اور برطانیہ کی حکومت کی ان سی اے کی ملک ریاض کی اور پاکستان حکومت کی ڈیل وہ اور تھی جو عمران خان صاحب نے کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پیسے پسے لیے تھے زمینے زمینے لی تھی اور اس کے بعد ملک ریاض کے وہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ وہ پچاس ساٹھ ارب روپے بنتے ہیں وہ سرکار کے خزانے میں آنے کی بجائے ملک ریاض کے اکاؤن میں چلے گئے تھے جو سپریم کورٹ میں بنا ہوا ہے کہ ملک ریاض نے وہاں چار سو پینس سٹھ ارب روپے بحریہ ٹاؤن کراچی کے جو زمینے وہاں پر نگلی ہیں اس کی ادائی کی کرنی تھی وہ ملک ریاض کو کہا گیا کہ جناب یہ آپ نے پیسے دینے یا آپ یہ سرکار کی زمین آپ مفت پہ کیسے لے سکتے ہیں تو وہ پیسے ادھر جانے تھے تو عمران خان صاحب نے ایک الگ ڈیل کی تھی تو اس ڈیل کے لیے ملک ریاض تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے عمران خان صاحب پر حکومت ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے دوسرے لوگ ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ادارہ افائیے اور دوسرا ادارہ نیب لیکن یہ معاملہ نیب کی اس میں جورسڈکشن میں زیادہ آتا ہے تو نیب کو کہا گیا کہ جی آپ انویسٹیکشن کریں سید عمران شفقت صاحب کی خبر ہے کہ جناب نیب کو کہا گیا کہ جناب آپ انویسٹیکشن کریں اور عمران خان صاحب گرفتار بھی سیم میں ہوئے تھے القادر ٹرسٹ نو مئی کو جس کے بعد یہ باقی سارا بھونچال ہوا وہ تو عمران خان صاحب کی غلط پلیننگ تھی ورنہ نیب تو عمران خان کے خلاف تحقیقات کرنے کو تیار نہیں تھا بطب کبھی ایسا آپ نے دیکھا کہ ملزم تحریل میں ہے اور وہ فون پر باتیں کر رہے ہیں کہتے ہیں میں نے بار بار بشرا بی بی کو فون کیا انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا پھر انہوں نے مسرد جمشہ چیماں کو فون کیا پولیس افسران ان کو اپنا جو نیب کے افسران اور دیگر افسران جو عمران خان صاحب کے کیا کہتے ہیں وہ تھے عشق میں مقتلع وہ ان کے ساتھ وہاں بیٹھ کر تعاون کر رہے تھے تو جب یہ نو میری کی گرفتاری ہوئی اور گرفتاری کے بعد جس طریقے سے عمران خان صاحب کو رکھا گیا لادلے کے طور پر باقی تو ماضی میں آپ کو یاد ہے اصف زرداری صاحب ان کو عددیات نہیں ملتی تھی ان کو ہسپتال نہیں منتقل کیا جا رہا تھا ہسپتال منتقل کیا گیا جب وہ بالکل لگا کہ اب یہ چل بسیں گے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی تو پھر در کے مارے ہسپتال منتقل کیا اور وہ بھی اس صورت میں جب نواز شریف صاحب کو جیل سے ہسپتال منتقل کر کے پھر باہت جانے کی اجازت مل گئی تھی نواز شریف صاحب کا حشر برا ہو گیا تھا نیب کی کسٹڈی میں یا جیل میں پہلے تو جیل میں تھے مریم نواز صاحب کو نیب میں رکھا گیا شہباز شریف صاحب کو نیب میں رکھا گیا ان کو کوئی ایسی سہولیات نہیں تھی جو عمران خان صاحب کو تھی میمانوں کی طرح رکھا گیا تھا پر اپر بقول خواجہ آصف صاحب کہ یا ہوا کیا ہے عمران خان نیب میں تھے تو تفتیش اور تحقیقات پر اپر کیوں نہیں ہوئے عمران خان جب بلایا جاتا ہے وہ نہیں آتے تو اس کے بعد اس طرح تحرک کیوں نہیں ہوتا تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح کمر راہد باجوہ صاحب کے جانے کے بعد بہت سی چیزیں ان کی لگائی ہوئی تھی نا تو وہ نکلنے میں ٹائم لگ رہا تھا وہ تو عمران خان صاحب کا بھلا ہوگے انہوں نے نو مئی کر دیا ورنہ ابھی تک صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہوتی تو عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار لوگ جو افسرام جو لگائے گئے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو تحقیقات اور تفتیش آگے بڑھنی نہیں دے رہے تھے تو اب جو عمران شفقت صاحب کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک اپنا اسپیشل انویسٹیگیشن ونگ تھا نیب کا اس آئی ڈبلیو مشرف کے زمانے میں تھا اس کو دوبارہ جو افعال کیا گیا ہے اور اس میں پھر ایک برگیڈیر ایک میجر جنرل ایک برگیڈیر اور کچھ دو افسران ہیں جو کوئٹا سے اور ایک آزاد کشمیر سے ان کو ٹرانسفر کر کے اس آسائنمنٹ پر لگایا گیا ہے کہ جی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا حساب کتاب ذرا کرے نا کہ کتنا ایک اپنا کیا کیا اس میں ڈیل ہوئی تھی اور عمران خان نے کیا کیا لیا کیونکہ یہ اوپن شٹ کیس ہے زمین عمران خان نے ملک ریاض سے لی ہے اور خان صاحب نے اس کا اعتراف کیا ہے وہ کہتے ہیں میں نے پہلے زمین لی ہے بعد میں ملک ریاض نے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں ادھر تو بھئی یہی ہوتا ہے جو رشوت خور ہوتا ہے اس کو راشی اپنا رشوت دینے والا یہ کہتا ہے راشی کو کہ پہلے ملا کام کرلو پھر میں پیسے دوں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو پیسے دے دوں آپ بعد میں کام ہی نہ کریں میں زمین آپ کے نام پر ٹرانسفر کر دوں اور اس کے بعد آپ کو کہہ کے نہیں نہیں میں آپ سے ڈیلی نہیں کرتا تو یہ تو عمران خان صاحب بہترہ جرم کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی زمین تو پہلے ہی ٹرسٹ کے نام پر ہو گئی تھی یہ تو معاملہ بعد میں آئے تو بلکل ایسی ہوتا ہے بھائی واردات اسی طرح کی جاتی ہے ملک ریاض صاحب میں کچھی گولیوں تو نہیں کھیل رکھی نا اور ملک ریاض صاحب سب سے کام لینا جانتے ہیں تو لہٰذا ان کو اندازہ تھا کہ آپ ان سے چیزیں لینے کے بعد ان کا کام نہیں کریں گے وہ آوڈیو یاد کریں ملک ریاض صاحب بیٹی اور ملک ریاض صاحب کی جس میں عمران خان صاحب کی علیہ کے متعلقہ آ جاتا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہیرے کی انگوٹی پیش کریں آپ کے کھل جائیں گے آپ کے دفتر فتر پانچ کیرٹ کا ہیرہ ہونا چاہیے ہیرہ پہلے چلا گیا ہوا تھا انگوٹی پہلے چلی گئی ہوئی تھی لیکن ان کو پسند نہیں آئی تھی کہ وہ پانچ کیرٹ نہیں تھی پانچ کیرٹ کا ہیرہ نہیں تھا اس میں تو کہتی ہیں کہ جی فراغ ہوگی کہہ رہی ہیں کہ جی وہ بی بی تو پانچ کیرٹ سے کم کا ہیرہ پہنتی نہیں ہے تو لہٰذا وہ کریں اور پھر آپ کے دفتر فتر کھل جائیں گے آپ کے تعلق کھل جائیں گے یعنی پہلے مال پہنچاؤ اس کے بعد آپ کا کام ہوگا پھر یہ تو سرعام ایک چیز پڑھی ہوئی تھی اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ جی اوپن انٹ شٹ کیس ہے یہ نہیں کر دی اس طرح نہیں ہوتا کچھ بھی وہ کیا ہوتا ہے اور ملک ریاض صاحب جیسے آدمی جنہوں نے کہا جن کا انٹرویو ہے سویل وڑائج کے ساتھ کہ میں فائل کو پہیے لگا دیتا ہوں انہوں نے مانا ہوا ہے انہوں نے کہا پاکستان کے سسٹم میں جب تک اوپر تک مال نہ کھلاو آپ کاروبار نہیں کر سکتے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میں فائلوں کو پہیے لگا تو اس وجہ سے میری فائل جلدی واپس آ جاتی ہے منظور ہو کے تو یہ فائلوں کے پہیے یہ چارسو اٹھاون کنال یہ پہیے تھے یہ ہیروں کے ہار پہیے تھے یہ ہیروں کے اگوٹھیاں پہیے تھے یہ بنی گالا کی زمینہ یہ سارا پہیے تھے وہ ویل تھے جو لگا دیتے ملک ریاض صاحب نے فائلوں کو اور پھر وہ فائل تیزی کے ساتھ دو سو چالیس کی سپیڈ کے ساتھ جا کر اور دو سو چالیس کی سپیڈ کے ساتھ واپس آ جاتی ہے کہہ رہی ہیں ملک زیادہ صاحب کی بیٹی صاحبزادی کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے دفتر دفتر تالے والے کھل جائیں گے آپ جا کر پھر اپنے کام کریں پہلے اگوٹ ہی پہنچائیں آڈیو ہے بھائی سن لیں اپنیٹ شٹ کہہ سا لیکن نیب سورسز کہہ رہے ہیں کہ جی کام کرنے کو تیار نہیں تھا تو لہٰذا یہ کیا گیا کہ جناب اب اسپیشل انویسٹیگیشن ونگ کو متحرک کرو جو بیٹھے ہوئے افسران ہیں ان میں سے بہت زیادہ وہ ہیں جو عمران خان کے اشاق میں سے ہیں عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ سوشل میڈیا پر بھی ان کے لیے ایکٹیو ایکٹیو رہے ہیں جو انویسٹیگیشن یعنی جو کافی سارے افسران تو لہذا انہوں نے کہا کہ جی نہیں انویسٹیگیشن کے لیے کوئی بندے نئے لگائیں تو نئے بندے لگا دیئے گئے ہیں سورسز یہ بات کر رہے ہیں اس طرح چیزیں ہو رہی ہیں بہرحال اب اس کو پتہ چل جائے گا کچھ عرصے میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا معاملہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے اچھا دوسرا لاہول پولیس نے بڑا خطرناک انکشاف کی ہے اگر یہ بات ٹھیک ہے تو بہت خطرناک ہے فیصل وڑا صاحب نے شیخ رشید نے فواد چودری نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ جو لانگ بار چیز ہوں گے وہ خونی ہوں گے فساد ہوگا خانہ جنگی ہوگی اگر عمران خان کی بات نہیں مانی جائے گی نو مئی کو عمران خان صاحب نے فساد خانہ جنگی بغاوت تینوں کرنے کی کوشش کی تھی ناکام ہو گیا ایک بڑی اچھی بات کسی دوست نے کی کہ اللہ نہ کرے گا نو مئی کامیاب ہو گیا ہوتا جو کہ عمران خان صاحب کا منصوبہ تھا کہ فوج کے اندر سے بغاوت ہوگی اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو دوبارہ لاکر بٹھا دیا جائے گا اقتدار میں کیا الیکشن سارے ختم سارے جنجٹ ختم عمران خان صاحب کو لاکر بٹھا دو اگر وہ کامیاب ہوا ہوتا تو پھر یہ جو آج آ کر کہہ رہے ہیں کہ جو مضمت کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب فیلان چیز میں نے فرام کی تھی لوگوں کو میں لے کر آیا تھا وہ جلوس میرا تھا وہ جو گاڑی جس پر حسان نیازی کھڑے ہو کر وہ ڈنڈے پر وہ دکھا رہے تھے پتلون اپنا کور کمانڈر کی وہ گاڑی بھی میری جی وہ ڈنڈا بھی میرا تھا یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی نا پھر کیونکہ ظاہر ہے کامیاب بھی کہیں تو کئی باب ہوتے ہیں ناکامی کا کوئی باب نہیں ہوتا اب عمران خان صاحب پر وہ سارے لوگ ظاہر ہیں جو پارٹی کے اندر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یار عمران خان نے مروا دیا اور وہ مضمت کر رہے ہیں پھر عمران خان صاحب کر رہے ہیں سازش ہمارے خلاف تھی اگر کامیاب ہو چکی ہوتی تو عمران خان صاحب کہتے دیکھا میں کہتا تھا نا انقلاب آ رہا ہے آگیا انقلاب نو مئی کو عمران خان کا ٹوئٹ پڑا ہوا ہے جو کہہ رہے تھے جو ہم عمران خان کو منع کرتے تھے کہ بت کرو لیکن وہ بہماری بات نہیں سنتے تھے تو عمران خان صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں ذہن سازی کی لوگوں کہ عمران خان صاحب کہہ رہا ہے انٹرویو کاشم عباسی صاحب کے ساتھ سن لے وہ تو نو مئی کو اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہاں اسرد عمر کا ٹوئٹ صاحب کامیاب تو وہ تو بعد میں کر گیا اسرد عمر صاحب کا ٹوئٹ جو تھا انہوں نے کہا کہ جناب انقلاب آ رہا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے منع کیا تھا کہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا انقلاب آ چکا ہوا ہے دیکھیں دیکھیں آنکھیں کھولیں ملک بھر میں انقلاب آ گیا ہویا ان کو پتا نہیں تھا کہ انقلاب یہ کیونکہ اصل انقلاب آنا تھا دس مئی کو دس مئی کو پھر کوئی اور سہولتکاری ہو نہیں تھی عمران خان صاحب کی پھر عمران خان صاحب جو گرفتار کر کے لائے گئے تھے وہیں سے پھر اٹھتے مجھے دس مئی کو کسی بندے نے فون رات گئے فون کیا تھا جنرلیسی تھے ہمارے انہوں نے فون کیا کہ جی وہ خان صاحب کو جلوس جو ہے انہوں نے نیب کی کسٹڈی سے چھڑوا لیا ہے مہران پریشان انہوں نے ایک ویڈیو بھی بھیجی پھر میں نے ویڈیو غور سے سنی دیکھی تو وہ لاہور آئے کورٹ کے برامدو کی ویڈیو تھی تو وہ پرانی ویڈیو تھی لیکن رات گئے آپ کو یاد ہوگا ایک دن گیارہ بجے تک عمران خان صاحب کیلئے اضالت بیٹھی ہوئی تھی حفاظی زمانت کیلئے تو اس وقت کی ویڈیو تھی تو بہرحال تو جو لاہور پولیس نے انکشاف کیا ہے جناب وہ یہ ہے کہ لطیف خوصہ جو عمران خان صاحب کے وکیل اپنا عزیزہ عزیزن کے وکیل ہے اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کی پولیسیز کے ساتھ سے اس وقت ان کا رائٹ ہے ایک آزاد شہری ہے اچھا سابق گورنر نے پنجاب کے ان کے گھر پر فائرنگ ہوئی تھی اس فائرنگ کا ایک ملزم پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے گرفتار کیا ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کامران آدل صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے ہنگامی اس میں انہوں نے ملزم محسن کو جو ہے وہ اپنا پیش کی ہے محسن عرف لمبا یہ لاہوری نہیں لگتا ہے کراچی کا لگتا ہے ملت پارک کا جس طرح کا وہ نا ہوتے تھے نا کنکٹے لنگڑے اس طرح کے وہ محسن عرف لمبا یا مادھوری کامران مادھوری تو بہرحال محسن عرف لمبا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے پولیس کا دعویٰ ہے ان کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ جی دس لاکھ روپے انہیں دیئے گئے تھے زبیر نیازی صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کے بہت قریب ہی ہیں اپنا پی ٹی ای یوت ونگ کے سرکردار اینما بھی رہے ہیں آج کل میرا خیالیں روپوں سے ہیں گرفتار ہیں یہ بھی ملوث ہیں نو مئی کے واقعات میں ملزم ہے یہ بھی اچھا انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ دس لاکھ روپے دیئے تھے ایک لاکھ روپے ایڈوانس دیئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی آنا بیا کرنا ان کو ٹارگٹ کریں اپنا لطیف خوصہ کو اور پھر اگلا حدف اعتزاز احسن تھے کیونکہ دونوں اپنی حکومت یعنی پیپوس پارٹی میں تھے حکومت سے اختلاف کرتے ہوئے اسٹرویشمنٹ کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے امران خان صاحب کی حمایت کر رہے اعتزاز احسن صاحب تو بہت عرصے سے کر رہے تھے لطیف خوصہ صاحب نے بھی شروع کر دی حمایت تو یہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں جو پولیس دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملزم یہ کہہ رہا ہے اور ملزم دار ہے پولیس کے سامنے بیٹھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ اس لیے ذمہ داری دی گئی تھی مجھے ان دونوں منامر وقلہ کو ٹارگٹ کی لنک کا کی تاکہ جو تحریک حکومت کے خلاف وقلہ تحریک اس کو زور پکڑانا تھا اس کو خون چاہیے تھا آپ کو میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ امران خان صاحب نے تین چار بار یہ پیچھے جب سے پنجاب اسے میری ٹوٹی ہے توڑی ہے امران خان صاحب نے یعنی جنوری کے بعد نومبر تک تین نومبر اس کے بعد بھی نو مئی تک تین چار بار امران خان صاحب نے مقلہ تحریک شروع کرنے کی کہ اعلان کی مقلہ تحریک نہیں شروع ہوئی تھی کیونکہ مقلہ تقسیم تھے تو یہ جو انکشاف ہے یہ بڑا خطرناک ہے سنگین ہے اگر بات ٹھیک ہے تو بڑی خطرناک اور اگر غلط ہے تو بڑی خطرناک لیکن خان صاحب کے لیے جو عرشد شریف صاحب والا معاملات عرشد شریف کے قتل کے بعد جس طرح امران خان صاحب نے سپیڈ کے ساتھ لانگ مارچ شروع کر دیا تھا وہ کسی انتظار میں تھے اس کے بعد فیصل وڈا نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ امران خان صاحب کو لانگ مارچ کے لیے اس تحریک کے لیے خون چاہیے یہ بات میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس شارعوں کے نائیوں میں شیخ رشید صاحب اس وقت میں میں کہتا تھا کہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ اصل میں مخبری کر رہے ہیں تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ظل شاہ کا معاملہ آپ دیکھ لیں ظل شاہ حادثے کا شکار ہو گئے ملنگ آدمی تھے انہوں نے کہا جی انہوں نے قتل کر دیا پھر انویسٹیگیشن ہو گئی تو پھر اب ظل شاہ کا ذکر نہیں ہوتا اب اس طرح ظل شاہ کو اپنی ان کے معاملے کو لے کر اس طرح اپنا پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی والے خیر اب تو بچارے ہیں بھی نہیں لیکن جیسے انکشاف ہوا تھا کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور چیزیں سامنے لائی گئی تھی ان کے والدین بھی کو بھی دکھایا گیا تھا سارا کچھ تو اس کے بعد ہی چپ ہو گئے تھے کیونکہ اس وقت کور کمانڈر جو تھے لاہور والے وہ کینڈرمن میں حادثہ ہوا تھا تو کینٹ سے ان کی رہائی اور رہائی کے بعد وہ جو آ رہے تھے نا باہر تو ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز تھی وہ نہیں دی جا رہی تھی پرامل سیاست نہیں کہلائے گی ابھی تک ثابت تو ہو چکا ہے لیکن ایک اور ثبوت ہوگا اور اگر بات یہ غلط ہے تو پھر ریاستی اداروں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے اب تک ہی نے اتنا ہی اللہ حافظ